برے صغیر پاک و ہند میں گدھ کم ہو رہے ہیں لیکن مردار کھانے والے ان جانداروں کی تعداد میں کمی سے انسانوں کی امواد بھی ہو رہی ہے ایک حالیاں ریسرچ سے معلوم ہوا ہے کہ گدھ کم ہونے کے سبب پشلے پانچ برس میں کم از کم پانچ لاکھ انسانوں کی موت ہوئی ہے وہ کیسے؟ جانتے ہیں لیکن پہلے ایک نظر اس پر کہ گدھ کیوں مر رہے ہیں؟ بھارت، پاکستان اور جنوبی ایشیا کے دیگر ممالک میں گدھوں کی تعداد میں کمی کی ایک بنیادی وجہ مویشیوں کو دی جانے والی ایک دوا ہے جس میں ڈائیکلوف نیک ایسڈ ہوتا ہے یہ دوا عام طور پر گائیوں کو دی جاتی ہے تاکہ ان کی تیزابیت کا علاج ہو ڈائیکلوف نیک ایک سستی درد کشت دوا ہے مویشیوں کو دی جانے والی یہ دوا گدھوں کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہوئی ہے جن مویشیوں کو یہ دوا دی جاتی رہی ہے ان کا مردار گوشت کھانے سے گدھ بھی موت کے موں میں جاتے رہے ہیں بہت سے دوسرے پرندے بھی اسی صورت موت کا شکار ہوتے رہے ہیں دو ہزار چھے سے بھارت میں مویشیوں کے لیے ڈائیکلوف نیک کے استعمال پر پابند لی سے کچھ بہتری آئی ہے اور گدھوں کی تعداد بڑی ہے تاہم تین قسم کے گدھوں کو 91 سے 98 فیصد تک نقصان پہنچنے کی وجہ سے ان کی تعداد میں اتنا اضافہ نہیں ہو سکا گدھوں کی تعداد میں حد سے زیادہ کمی ہونے سے مردہ جانوروں کے گلنے سرنے سے بہت سے بیکٹیریاں تیزی سے بڑھنے لگے اور اس طرح بہت سی بیماریاں پھیلتی گئیں یونیورسٹی اک شکاگو کے ہیریس اسکول آف پبلک پولیسی کے اسسسٹنٹ پروپیسر ایل فرینک کی ریپورٹ کے مطابق بھارت میں گدھوں کی تعداد میں کمی کی وجہ سے پھیلنے والی بیماریوں کا شکار ہو کر اور پانچ سال سے زیادہ عرصے میں لگ بگ پانچ لاکھ افراد وفات پا چکے ہیں